رحمان الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے وَكَانَ مِن جَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا قُتِّرَ عَلَيْهِ الرِّزْقِ جب رزق کی تنگی ہوتی تو حضرت یہ دعا پڑھتے اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم انك ابتليتنا في ارزاقنا بسوء الظان وفي آجازنا بطول الأمال حتى التمسنا ارزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بآمالنا في اعمار المعمرین وصل على محمد وآله وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تكفينا به من معونة الطلب وَأَلْهِمْ نَا ثِغَتَا خَالِصَ تُعْفِينا بِهَا من شدتِ النصَب وَاجْعَلْ مَا صَرُحْتَ بِي مِنْ عِدَتِكَ فِي وَحِيَكَ اے اللہ تُو نے رزق کے بارے میں بے یقینی سے اور سندگی کے بارے میں طول اہل سے ہماری آزمائش کی ہے یہاں تک کہ ہم ان سے رزق طلب کرنے لگے جو تجھ سے رزق پانے والے ہیں اور عمر رسیدہ لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی ترازی عمر کی عرضویں کرنے لگے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمان اور ہمیں ایسا بختہ یقین عطا کر جس کے ذریعے تُو ہمیں طلب و جستجو کی زحمت سے بچا لے اور خالص اتمنانی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے جو ہمیں رنج و سختی سے چھڑا لے اور وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد للاستغال بما ضمنت الكفایتا لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمتا وغسمتا الابر الاوفاق وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم قولت فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون جو واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی ہے اسے اس روزی کے احتمام سے جس کا تو زامن ہے سبک دوشی کا سبب قرار دے اور جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے اس کی مشغولیتوں سے الہدگی کا وسیلہ بنا دے چنانچہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول حق اور بہت سچا ہے اور تو نے قسم کھائی ہے اور تیری قسم سچی اور پوری ہونے والی ہے کہ تمہاری روزی اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے پھر تیرا ارشاد ہے زمین اور آسمان کے مالک کے قسم یہ امر یقینی اور قطعی ہے جیسے یہ کہ تم بول رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم